حاضرین آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے اس کے لئے ڈیوڈرپنٹ اینڈرپرنٹشپ پر اس سنسل میں دیکھیں گے کہ جمع کشمی میں کس قسم کے اقدامات کی جاتے ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈنگ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عباس صاحب آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پر اپلیسمنٹ اوفیسر کشمید ہیں ان کے بائن جانے ایک تشریف رکھتے ہیں جناب شو جاوہیر صاحب آپ ٹیکنٹرپرنرشپ ڈیوڈرپنٹ انسٹیٹوٹ میں ایک فیکنٹی ممبر ہیں اور ساتھوں تشریف رکھتے ہیں ملترمہ توہیدہ جی توہیدہ جی ایک انٹرپرنر ہے ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو اپنا کام شروع کیا ہے یا یہ نوجوان کو تربیت دیتی ہیں ایک انٹرپرنرشپ اور سکیل ڈیوڈرپنٹ نوجوان کے لیے کس قدر فائدہ مد ہے آپ سبی کا کرمی دن میں ہمارا سٹویرز اب آساپ شروعات آپ سے پریں گے جنواجہ آپ بریسپینٹ آفیسر ہیں ٹیکنکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہم سکیل ڈیوڈرپنٹ کی بات کرتی ہیں ٹیکنکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نوجوان کو خاص کرتی ہیں روزگار کے نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے کس قسم کی اور کن قوم کی تربیتی جاتی ہے کن شوڑوں کا انتخاب کیا جاتی ہے شیر صاحب ہماری سٹویٹ میں ایک سو چھے انٹرپنٹس جی موجود ہیں این انٹرپنٹس تقریبا شکریٹ 2 شوڑس میں ٹرینس میں ٹریننگ فراہم دیتے ہیں انجنین اور نون انجنین جیزی پیسکلی این انجنین اور نینی سے قسم کی جو بھی تربیتی نمید جو بھی تربیتی نمید جو بھی تربیتی نمید جو بھی تربیتی نمید وہ گورنمنٹ جاب کے پیچھے پڑتا تھا لیکن گورنمنٹ یا نہ پروائید شاوز پاسیجر آسپیٹر کے ساتھ سما کرور آبادی میں سے ساڑھی چار لاکھ ملاحظم ہیں ٹوٹر اور دیکھئے نئے روزگار تو گورنمنٹ پیلا کر رہے نہیں سکتا البتہ جو موائل پیلا کیا ہے جو ہماری مذہبی جو ٹریننگ ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں آپٹر کمپلیشن آگر ٹریننگ یہ اپنا روزدار خطمات ہے آپ اپنے کاروبار کام شروع کیا ہے کیا آپ ٹکلیشن کی آپ نے پہلے لرمیت لیا ہے اور کیا شروع کیا ہے آپ نے اس پر جی سر میں نے پہلے آئی ٹی کیا ہے آئی ٹی کر کے میں نے جب کمپلیٹ وایا تو کس شوگر میں کیا تھا میں نے آئی ٹی تو رہزن چوڑا میں کیا ہے سر سنین ٹکنالوجی میں میں نے سنین ٹکنالوجی میں جی سر میں نے پہلے آکے فیر ایک دو سال ایسے ہی رہی فیر کچھ ہلا فیلم depression م czes فیر مہن نے شنا ہے پلیسمیٹ والے بہت کچھ ہلا فکارتا ہے پلیسمیٹ والوں کے پاس پس پلیسمیٹ والوں نے پھر مری ہلوم کیا ان کو میں نے بولا مجھے ایسا کچھ کام دو جس سے میرا روزگار بھی ہو جائی تو پھر ان لوگ نے مجھے کسی انڈسٹریل میں بیجا ہے کام کرنے کے پھر انڈسٹریل میں کا کام کر کے کہ میں نے پانچ ہی مہینے وہاں پہ کام کیے تو پھر اتنا گزارہ ہی ہوتا تھا تو پھر میں وہاں سے آکے پھر میں اور ان کے پاس واپس گئی مجھے تھوڑا حلب پہتے ہیں جی سر جی سر پھر دوبارہ واپس گئی پھر ان لوگ نے بولا کوئی بات نہیں آپ ٹیلیشن مات لو ہم کریں گے آپ کی حلب پھر ان لوگ نے بولا آپ خود کرو اپنے اپنے بولا میں کیسے کروں پہنسے بھی ہونا چاہیے پھر ان لوگ نے بولا آپ ٹیلیشن مات لو ہم آپ کا حلب کریں گے پھر ان لوگ نے مجھے ٹیلیشن مات لوگ رو後 سے کام پھر میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا پھر میں نے گھر میں کام کرنا سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد یہ پھر میں نے سب میرے پاس آتے تھے ہمارے بچوں کو بھی سکھا پھر میں طر undertKeوں کس ٹیرے پھر میں نے hun کو بچوں کو بھی سکھایا پھر میں نے پانچ سو چھ سو بچوں کو میں نے بھی نکالا ہے IGHرب select clue نے مجھے اپنے باپس کی تریننگ دیکھتا ہے اپسیلنگ کی تریننگ دیکھتا ہے اس باپس کی تریننگ دیکھتا ہے اور جو سوز دی کام وغیرہ وہ سکھاتے ہوں پھر اس کے بعد میں نے سوچا پھر اور میں تیکنکل جو ڈیریکٹریٹ آفیس تیکنکل والے ہیں ان کے پاس گئے میں نے کہا مجھے یہ دے دو اس کے لیے ریجی تیشن گورورمنٹ کی ریجی تیشن پھر ان لوگوں نے مجھے گوروانڈ کی رہی سٹیشن دی پھر میں نے اپنا آئی ٹی کھولا ہے ابھی میرا آئی ٹی بھی چلا رہی ہیں ابھی اس ٹائم اور بٹیگ بھی اس میں مجھے ابھی اس ٹائم پریزنٹ میں ابھی میرے ہیں فیفتی سے ایو جوہر کر کھوم کرتے ہیں 24 ایو ہم سٹیچ کر کے دیتے تھے کبڑوں کو جی تو پھر جو مجھے مجھے بات کروں گا اس موضوع پر بہت دلچس بات کہیں گے آپ نے شوزا بنیر صاحب آپ کی طرف آئیں گے آپ انٹرپنیرشپ دیورمیٹ انٹسٹوٹ میں ایک فیکلٹی ممبر ہیں سکیوز جو ہیں جو مختلف کو آپ دیتے ہیں اور شاید اپنا کام شروع کرنے کے لیے آپ انہیں ایک جو سٹارٹ اپ فنانشل اسسٹنس اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیوں کو دیتے ہیں اس کے لئے کریٹریہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بھی بتایا کہ جو ہمارا ایک کلوں میں آپ پر باندے ہیں نتوکہ ہمیں یہ کرینی جو دیکھا ہے اس وقت جو ہمارا سیزدین انسیپشن اپنیٹوٹ سیڈ کیا ہے سیڈ کیاپٹل فائن سکیم جو کہ جنرل انکشمی گورنمنٹ دپارٹمنٹ آف لیبر ان اپلائیمنٹ کی ایک سکیم ہے جس میں قریبا ہم نے سات آٹھ ہزار سے زائد لوگوں کو آدھے تک سپانسر کیا ہے جس میں ان کو اس میں جو انڈکیشنل کوالیفکیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم فینانشل اسسٹنس پروائی کرتے ہیں جیسے پلس ٹو کا ایک کٹیگری بانتا ہے جو کو جاب نا خرپے تک سیڈ رو مل جاتا ہے جو اس کے گردویٹس ہیں اس کے بعد جو آتے ہیں سیکنڈ کٹیگری بانچ لاح خرپے تک کمانی جاتا ہے ایسی ہی اگر پوئی پیجی ہے اس کو ساڑھے سات لاح خرپے تک سیڈ رو مل جاتا ہے اور ایسی اگر پوئی پروسیشنل کٹیگری کا بچہ جو آپ کوئی ہوتی اپرائز لگانا چاہتا ہے جو سیڈ رو مل جاتا ہے اس کینڈ رو مل جاتا ہے اس میں سیڈ رو مل جاتا ہے اس میں سیڈرمونای کا امر اول گ'm یہ یہ رہتا ہے جو شروع کرنا چاہتا ہے مکارباد اس میں جوان کو ہی موان ملتا ہے جو اس کو بعد میں چکانا پہتا ہے جو سید منی کا پورشن ہوتا ہے اس کو that is more refindable that is a existence from the government so that he can brand it that is why we called it سید منی we have replaced the name of سبسید سید منی because سبسید منی کی رہتا ہے that in her society it does not do well سید منی سے روپس کھڑے کر سکتا ہے وہی گھل پوستا ہے بلکو تویتا جی میں آپ سے یہ پوچھنا سامتا ہے آپ نے اپنا بودیک شروع کیا ہے اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ ایک ایٹی ای بھی شروع کیا ہے جہاں پر آپ بچوں کو ٹرین کرتی ہوئی تو بہت سارے نوجوان آپ کو دیکھ کر سوچتے ہوئے کہ ہم بھی اپنا کاروبار شروع کریں اور ایٹی ای ایٹی ای این چھوٹ قائم کرنا اس میں کیا آپ کو اقتقت آئی یا کچھ آسان مسئلہ رہا اور جو ٹکنیکل ایجوکیشن جبارت میں نے خواست دور کیا آپ کو ان کا سپورٹ رہا ہے اس میں جی سر اس میں بہت سپورٹ کیا ہے تو جو بھی اس میں مرد رہا زوارہ تھا تو ان سب نے مرد سپورٹ کیا ہے مجھے کوئی مطلق مانک کچھ پراؤ لوگا ہو مجھے اس ریجیشن کے لیے سب نے میرا حدف کیا ہے ابھی جو آپ کا ایٹی ای ہے مجھے کہاں پر قائم کرنا جی سر میرا یہ جو ایٹی ای ای بھرے سے پھلوے گرا سرمانگر میں اس دیکی تنکے کالیج جی سر تو وہاں پر آپ کی کتنے بچیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی